ہمارے جو اپنے حکمران ہیں یہ ایک الگ دکھڑا ہے گلا وفائی جفا نمہ جو حرم کو اہل حرم سے ہے کسی بت قدے میں بیان کروں تو سنم بھی کہہ دیں ہری ہری یہ ہمارے چھپن ستاون اسلامی ملکوں کے حکمران ہیں پتہ نہیں ان کی غیرت کہاں سو گئے پتہ نہیں ان کو کیسے چین کی نید آ جاتی ہے سب سے زیادہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں سے قیامت کے دن باز پرس کی جائے گی چونکہ میں کہتا ہوں دو طبقے ہیں ایک وہ طبقہ جو بیچارہ بے بس ہے کر کچھ نہیں سکتا تڑپ رہا ہے لیکن بے بس ہے اور دوسرا جو کر سکتا ہے وہ بے حص ہے اس وقت بے بسی اور بے حصی کے درمیان جو ہے وہ مغرب دلیر سے دلیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے یہ حکمران سمجھ لیں کہ یہ چار دن کی حکمران ہیں پھر اندھیری رات تاری ہونے والی ہے اگر انہوں نے ناموس رسالت کے لیے کچھ کیا تاریخ میں ان کا نام رہے گا جس طرح سلطان نور الدین زنگی جس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام باقی ہے ورنہ مٹ جائیں گے ان کے اوپر جو لکر برسیں گے ان کی بھی بولیاں لگیں گے ان کی بھی قیمت لگے گی اگر انہوں نے حضور علیہ السلام کی ناموس کے حوالے سے کوئی کام نہ دکھایا جہاں تک حضور کی ناموس کا حوالہ ہے تو وہ اللہ کام لینا جانتا ہے اب آبیلوں سے وہ ہاتھی مروانا جانتا ہے وہ ہمارا محتاج نہیں ہے ابن حجب نے لکھا ہے اس بات کو کہ جب منگولوں نے پوری مسلم دنیا پہ قبضہ کر لیا اور وہ دن بڑے دردناک دن تھے جب بغداد میں خون بے رہا تھا جب غرناطہ لٹ رہا تھا جب جامعہ نظامیہ کی لائبریری دجلہ کی موجوں کی زد پہ تھی جب تیخانوں میں پانی چھوڑ دیا گیا اور ہم نے سوہ لاکھ لاشے وہاں بھی اٹھائیں وہ دن بڑے دردناک دن تھے تاریخ کے ایک منگول سلدار عیسائی ہو گیا اور اس نے ایک بہت بڑا اجتماع کیا ابن حجب رکھتے ہیں کہ اس عیسائی بدبخت نے دریدہ دہنی کرتے ہوئے لوگوں کے اندر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تو اس بڑے اجتماع کے اندر ایک بھی مسلمان نہیں تھا تو جب اس نے حضور کے خلاف بھونکا تو پاس بندہ ہوا ایک کتہ جوش میں آگئے اور وہ زور زور سے بھونکنے لگا سب نے اسے کہا کہ تم مسلمانوں کے نبی کے خلاف بولا ہے اس لئے یہ کتہ بھونک رہا ہے تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں یہ بیسے بڑا غیرت مند ہے میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو یہ سمجھا کہ مجھے ماغنے لگے اس وجہ سے غیرت میں آیا تو اس نے دوبارہ پھر حضور علیہ السلام کو سب و شتم کرنا شروع کیا میرے آقا کو گالیاں دینے لگے کتنا مجمع تھا لیکن کوئی بھی حضور کا غلام نہیں تھا تو تاریخ نے بتایا ہے کہ پھر وہ کتہ ایک دم رسہ توڑ کے جھپٹ کے شیر کی طرح اس کے اوپر حملہ آور ہو گیا اور اس نے اپنے دانت وہ اس کی گردن میں گاڑ دیئے اور چھوڑا تب جب اس کو جہنم میں پہنچا دیا ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کو دیکھ کر اس منگول سردار سمیت اس مجمع سے چالی ہزار لوگ اسلام کو گول کر گئے اللہ تو اپنے نبی کے دین کی اور اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت یوں بھی کرنا جانتا ہے کاش ہم اس کتے کا دانت ہی بن جاتی اس کے پنجے کا ناخن ہی بن جاتے جو دستاخ رسول کو چیز کے رکھ دیتا ہے تو وہ اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت جانتا ہے ابو لہب اگر بولے تو تبت یدہ ابھی لہب کا تازیانہ برستا ہے وہ اپنے محبوب کی حفاظت کرنا جانتا ہے لیکن یہ سعادت ہے جس کو نصیب ہو جائے تو کاش کہ ہمارے حکمران اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ کام کرتے لیکن بد بخت یہ ہے کہ او آئی سی بھی ایک مردہ گھوڑا بن گئی اس وقت پوری دنیا پہ سکوت ہے مرگ تاری ہے مجھے غالب کہاں یاد آگیا کہتا ہے ہوا مخالف و شب تارو بہر تو فانخیز گسستہ لنگر کشتی و ناخدا خفتست ہوا مخالف ہے رات تاریخ ہے سمندر میں توفان بپا ہے کشتی کا لنگر بھی ہاتھ سے چھوٹ چکا ہے لیکن افسوس تو یہ ہے کہ کشتی بان بھی سو چکا ہے اب میری کشتی کو خدا ہی بچائے تو بچے ظلمتیں ہیں یاس کی شام ہے توفانوں کی حکمرانوں کو اپنی حکومتیں بچانے کا چکر اور غرض ہے انہیں نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے اور اس وقت امت مسلمہ کس حالن کے اندر ظلم و جبر کی چکی کے اندر کرا رہی ہے تو ہمارے حکمران ان کو ہم جنجوڑتے رہیں یہ ریلیاں یہ جلوس یہ جلسے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کوئی فائدہ نہیں اس کا شاید وہ دردمندی سے کہتے ہوں لیکن اگر یہ بھی نہ ہو تو حکمرانوں تک پیغام کیسے پہنچے یہ فکر اور یہ جذبہ اور یہ سوچ یہ کس طرح بیدار رہے لوگ کہتے ہیں ریلیوں نے کیا کیا میں کہتا ہوں کہ علم الدین کس نے پیدا کیا یہ ان جلوسوں کا کمال تھا کہ اس نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ بھائی یہ باہر لوگ جلوس نکالے ہوئے ہیں یہ کس لیے نکال رہے ہیں تو اس نے کہا تھا کہ حضور کی توہین کی گئے اس لیے مسلمانوں کے غیض و غضب کا اظہار ہے تو اس نے کہا کہ اگر کوئی ظالم کو قتل کرے جس نے آقا کی توہین کی تو کیا ملے گا اس کو تو اس کے بڑے بھائی نے مسکر آکے کہا اسے تختہ دار ملے گا تو پھر اس نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر سو بار سے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں ان جلوسوں نے ان ریلیوں نے ان جلسوں نے غازی آمر چیمہ شہید پیدا کیا جس نے ہٹلر کے دیس کے اندر ظالم کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور عظیمت کی وہ داستان رقم کی کہ پندرہ بھی صدی جس پہ ناز کر رہی ہے آج آمر چیمہ کی قبر کو بھی لوگ سلام کر رہے ہیں میں نے ایک سید زہدے کو آمر شہید کی پانکی پہ کھڑے ہو کر روتے ہوئے دیکھا اور وہ یہ کہتا تھا ربا میں اے نہیں کہندہ کہ میں نوامر چیمہ بنا دے میں نے اے کہینا اے دے قدمہ دی خات ہی بنا دے حضرت غازی المدین کا جب جنازہ اٹھا امیر ملت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں نے بڑے بڑے پہلوانوں کی باتیں سنی بڑے بڑے بادشاہوں کا تذکرہ پڑا لیکن میرے دل میں کبھی یہ مانگ نہ جاگی کبھی یہ آرزو نہ ہوئی کہ فلاں بادشاہ میں ہوتا فلاں حکمرہ میں ہوتا لیکن جب غازی المدین کا جنازہ اٹھ رہا تھا یہ جذبہ دل میں انگڑائیاں لے رہا تھا کاش آج علم الدین میں ہوتا